السلام علیکم ورسلام جو قرآن اور حدیث میں تو اختلاف ہے مثلا لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں آیا ہے نماز قضاء عمری کا حکم نہیں ہے لیکن ہم کیونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو اس کے حساب سے ہمیں اپنی قضاء عمری کہتے ہیں آدھا کرنی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں میں یہ اختلاف ہے کہ قرآن میں اور حدیثوں میں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے آپ نے میری جو علم کی اور میری حکمت کو اپریشیٹ کیا ہے اللہ واقع مجھے علم و حکمت عطا فرما دے قرآن نے کہا کہ جس کو حکمت عطا کر دی جاتی ہے اس کو خیر کثیر عطا کر دیا جاتا ہے اللہ یہ خیر کثیر مجھے نصیب فرمائے اور واقع علم صحیح اور علم نافع سے مجھے منور فرمائے اور آپ کی محبت کو قبل و مذہر فرمائے باقی آپ نے سوال بڑا اچھا کیا کہ قضاء عمری قضاء عمری کا کیا طریقہ ہے کس طرح کرنی ہیں ہم حنفی ہیں لہذا حنفی فقہ کے مطابق اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ نے بتایا کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں قضاء عمری کا کہیں نہیں آیا ہے لہذا قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں پہلے بات تو ایک اصل میں وہ نادانی کر رہے ہیں ان کو کوئی مغالطہ لگ گیا انہوں نے یہ بات کر دی ہے حالکہ ایسا نہیں یہ تو قرآن و سنت ہی کا حکم ہے بلکہ سیاہ ستہ میں امام بخاری جیسے آدمی نے بابی قضاء نمازوں کا باندھا ہے اور اس کا باب کا نام رکھا باب و قضاء الفوات فوت شدہ نمازوں کی قضاء کرنے کا باب یہ باب کا عنوان یہ باندھا اور اس کے تحت جو ہے اس کے تحت احدیث وہ لائے کہ غزبہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضاء ہو گئی تھی پانچ نماز قضاء ہو گئی اس جنگ کی تیاری میں خندق بنانے میں پانچ نماز قضاء ہو گئی اور آپ کو بہت اس کا صدمہ اور افسوس کہ یہ ان ظالموں کی وجہ سے ہماری نماز قضاء ہو گئی تو پھر آپ نے ان نمازوں کو قضاء کیا ان پانچوں نمازوں کی باری باری سب کو قضاء کیا گیا تو اس پر یہ باب عنوان محدثین بادہ باب قضاء الفواد فوت شدہ نمازوں کی قضاء کرنے کا باب تو گوہ ہے کہ اشارہ کر دیا کہ فوت شدہ نمازوں کی قضاء کرنا ضروری ہے کرنی ہے تو یہ تو اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھائیں تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت دیکھتے کہ جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں تو لہذا ان کی قضاء وضاء نہیں ہے تو نبی نے کیوں پڑھی آپ نے بقیدہ اسی طریقے سے جب ان کو باجمات پڑھی جیسے وہ فرض ہوئی تھی اسی طرح باجمات پڑھی اس لئے تو پوری حدیثیں موجود ہیں اور پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک وطالعہ نماز کی فرضیت کو لازم کر دیا وَعَقِيمُ السَّلَاةُ وَعَطُّ زَغَاتُ نماز کو قائم کرو قائم کو فرض کو پورا کرو اور فرض کی ادائیگی ہوگی تو فرض ساکت ہوگا نا جب ایک فرض کی ادائیگی ہوئی نہیں تو قرآن کا منشاہ تو پورا ہوئی نہیں قرآن کا منشاہ تو تب پورا ہوگا جب فرض آپ پڑھ نہیں یا تو قرآن میں لکھا ہو کہ اگر قضا ہوگئی ہے تو پھر آپ پر کوئی نماز نہیں آپ یہ بات قرآن میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر قضا نمازیں نہیں ہیں تو آپ جو قضا نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن نے اس کی اجازت جائش آپ کو کہاں سے دے دی قرآن نے تو کہا کہ نماز جو جب اس فرض کی گئی ہے تو فرض کی ادائیگی ہوئی نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ساقیت نہیں ہوا اس کو ادا کرنا پڑے گا یا تو ساقیت کی آیت دکھا دیں آپ کہ قرآن میں یہ لکھا ہے یہ ساقیت ہو گئی ہے یا تو پھر یہ یہ پھر ہم مانے کہاں جی کوئی نہیں اب معاف ہو گئی لیکن جب آپ نے فرض ادا ہی نہیں کیا تو جب ادا نہیں کیا تو وہ فرض یہ آپ کے سر پر ہے آپ کو اس کو ادا کرنا ہے کہیں نہ کہیں اسی کو قضا بولتے ہیں اور حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بقیادہ کر کے دکھا دیا اصل میں ان کو بعض دفعہ دھوکہ اس حدیث سے بھی لگتا ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ جو نماز سے سوتا رہ گیا یا بھول گیا یہ کہا تو فرمایا تو اس کو چاہیے کہ اس کو ادا کر لے جب یہ ادا جائیں تو وہ نادان یہ کہتے کہ یہاں پہ نبی نے کہا کہ نماز یا تو بھول گیا ہو یا نماز جو ہے یا سو گیا ہو یہ دو کیٹگری ذکر کیے ہیں لہذا یہ نویت اگر پیدا ہو تو ہمیں قضا کرنی چاہیے قضا کرنی لیکن جان بوجھ گئے اگر نمازیں چھوڑ دیں وہ کیٹگری تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے وہ کیٹگری تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے لہذا جان بوجھ گئے اگر نمازیں آپ نے دس سال کی چھوڑ دیں پانچ سال کی چھوڑ دیں اب آپ اگر نمازی بنے ہیں اب آپ اگر نمازی بنے رہے جان بوجھ کے پہلے چھوڑی بھی نمازیں آپ ختم کیونکہ حدیث میں نہیں کہا حدیث میں سوتے والے کو کہا کہ سوتا ہوا جاگ جائے اب نماز پڑھ لے بھولنے والے کو کہا بھول گیا ہو تو یاد ہو وہ زور نہیں پڑھی تو زور پڑھ لے لیکن جان بوجھ کے چھوڑنے والے کو ذکر نہیں کیا تو یہ مغالطہ غالب ان کو یہاں سے لگتا ہے یہ جو بیان فرمایا کہ من نامان صلات اور نسیہ جو نماز سے سو گیا یا دو جو بھول گیا فَلْيُسَلِّيْهَا اِزَا زَكَرَا اس کو چاہیے فور پڑھ لے نماز یعنی پڑھنا واجب نماز اس کے لیے جب یاد آجائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عزیوم کر کے فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا ہوئی نہیں سکتا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کوئی مسلمان ہوئی نہیں سکتا کیونکہ خود نبی نے حدیث میں فرمایا کہ نماز واحد چیز ہے جو کافر و مومن کے دمائے فرق کرتی ہے نماز ہی وہ واحد ہے جو کافر و مومن فرق کرتی ہے جو نماز پڑھتا نظر آئے مسجد میں آتا جاتا نظر آئے کہ وہ جی مسلمان ہیں کافر نہیں ہیں کیونکہ کافر نماز ہی پڑھتا تو وہ فارق جو ہے بین المسلم والکافر وہ ہے ہی نماز تو نبی کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کے نماز چھوڑے یا صحابہ کے دور میں کوئی ایسا شخص ہو جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہو اسے اس کیٹیگری کو ذکر ہی نہیں کیا لیکن ایک اور وعید کے موقع پر اس بات کو ذکر کر دیا صحیح مسلم کی حدیث ہے من ترک صلاتہ متعمیدن نبی نے کہا من ترک صلاتہ متعمیدن جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا کہ فقد کفر فرمائے وہ کافر ہو گیا وہ کافر ہو گیا تو نبی نے اتنی سخت وعید فرمائی کیونکہ نبی یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کے نماز چھوڑے اور فرمائے جو جان بوجھ کے چھوڑے تو اس کو مسلمان نہ کرسیڈر کر اس کو کافر قرار دو ہی کافر ہے کیونکہ کافر مسلمان میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے لہذا یہ لوگ جو ہے یہ فتنہ پھیلاتے ہیں دین کی کتر بحمت کرتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں دین کو یہ دین میں تساول پیدا کرتے ہیں دین میں چست نہیں کرتے ہیں امت کو یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں یہ دین کو بگاڑ رہے ہیں یہ دین میں آسانیہ پیدا نہیں کر رہے ہیں یہ آسانیوں کو دین بنانے کے چکر میں ہیں اور آسانیوں کو دین بنانے کے نبی نے حکم نہیں دیا دین میں آسانیہ پیدا کرنے کے حکم دیا ہے لہذا اس حدیث سے دھوکہ کہاتے ہیں اور جبکہ نبی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کے بارے میں تو کفر کی بات کر دی ماں تو یہ بات ہی بھی نہیں کہی کہ فلیسل لیا کہ جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ پڑھ لے کیونکہ وہ جان بوجھ کے چھوڑنے والے وہیسی کافر اور کفر یہی وجہ ہے امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو یموت اور یتوب یموت اور یتوب کہ توبہ کر لے یا مر جائے یا تو توبہ کرے گا انتب میں نماز نہیں چھوڑوں گا جان بوجھ کے لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے اور لیکن یا اگر توبہ نہیں کرتا یموت اور جیل میں مر جائے اس کو چھوڑنا نہیں اور امام مالک فرماتے ہیں جسے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی فقط قتل اس کو قتل کیا جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ اس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کے تو النبی نے کہا کافر ہو گیا اس کا مطلب یہ مرتد ہو گیا ہے اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے تو آپ کہاں پھر رہے ہیں بھئی یہ تو نماز جان بوجھ کے چھوڑنے کی تو اتنی سخت ویدے ہیں اور آپ اس حدیث سے دھوکہ کھا رہے ہیں وہ تو نبی نے یہ ایکسپیکٹی نہیں کر رہا کہ کوش ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا اس لئے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ قرآن حدیث میں گھو کمی قرآن حدیث سے ثابت ہے بھئی کہ قضاء نماز میں پڑھنی ہے آپ نے قضاء عمری کرنی ہے روز قضاء کرنی ہے اب رہا اس کا طریقہ کیا ہے وہ اب طریقہ آپ سمجھ لیجئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ حساب لگائیں گی زندگی کے نمازوں کا زندگی کے نمازوں کا آپ حساب لگائیں کہ بھئی دس سال کی نمازیں فوت ہوئی ہیں دو سال کی ہوئی ہیں وہ لگا لیے آپ میں سے پانچ ہزار نمازیں بن گئی آپ کی پانچ ہزار فجر پانچ ہزار زور پانچ ہزار اثر پانچ ہزار مغرب پانچ ہزار عشاء پانچ ہزار نمازیں مسئلہ بن گئی اب آپ جب نماز پڑھنے لگیں گے فجر کی قضا تو نیت کریں گی کہ پانچ ہزار جو فجر کی نمازیں میری قضا ہوئی ہیں اس میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں یہ کہہ کہ اللہ اکبر آپ یہ پڑھیں گے یا یہ کہ جب پہلی پڑھ لی اب دوبارہ جب آئی تو پھر کہے یا اللہ دوسری کی پڑھتی ہوں پھر دوسری قضا کرتی ہوں پھر تیسری کرتی ہوں اسی طرح کونٹی کرتی جائیں اور یا پھر یوں کہیں کہ یا اللہ جو باقی رہ گئی ہیں اس میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں پھر کہہ یا اللہ جو باقی رہ گئی اس میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں چار سو پچانوے رہ گئی ان میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں چار سو چورانوے رہ گئی اس میں سے پہلی کی قضا کرتی ہوں اس طریقے سے قضا کریں اگر اس طریقے سے قضا نہیں کی کہ ایسٹیمیٹ لگا کے اور پھر اس طریقے سے اگر نہیں کی تو امام جساس ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے کہ آپ کی قضا عمری ادا ہی نہیں ہوگی اس مسئلے کو نوٹ کر لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ ہوگا قضا عمری یعنی فجر سے فارغ ہوئے کھڑے ہوگے اللہ ہوگا ایک قضا عمری زور ان پڑھیں اللہ ہوگا ایک قضا ایسٹیمیٹ تو رگائے نہیں آپ نے بس ہے پڑھے جا رہے ہیں نہیں ایسے ادا نہیں ہوتی آپ کو ایسٹیمیٹ اور ایسٹیمیشن کی بات ہو رہی ہے ایکوریشن کی تو بات نہیں ہو رہی بہت سے کہتے ہیں یار اب کیسے پتہ چلے گا کتنی بھئی ہم بھی ایسٹیمیشن کہہ رہے ہیں ایکوریشن تو نہیں کہہ رہے بھئی آپ ایسٹیمیشن لگائیں اندازہ لگائیں کہ یار میں کوری میں تھا نمازیں میں نے ایک سال پڑھی تھی اس کے بعد جوب میں آ گیا یہ کرتے کرتے آپ اندازہ لگائیں یہ لگتا ہے چھ سات سال کی نمازیں میں نے نہیں پڑھی سات سال بس لہ سات سال کی نمازیں اب سات سال میں فجر زور کتنی منتی ہے آپ حساب لگائیں پائی پیسے کا حساب تو روز لگاتے ہیں یار نمازوں کو بھی لگا لو اس لکھنے میں کیا پتہ نجات ہو جائے اس فکر پر نجات ہو جائے تو لگا کے اب آپ کریں تو کیلکوریشن کی بات ہوئی آپ ایسٹیمیشن ہیں تو ایسٹیمیشن کر کے اب آپ شروع کریں ایکوریشن کی بات نہیں ہو رہی یار ہم کیسے پتہ لگائیں ایکوریٹ کہ کب ہوا اور بزیر کی بات فقہ نے مسئلہ حل کر دی ہیں کہ اگر لڑکی ہے عورت ہے تو اپنی بلوغت تیرہ سال سے شمار کرے گی اگر بلوغت کا پتہ نہیں کہ میں بارہ سال میں والی ہوئی تھی یا تیرہ میں تو تیرہ سال تو تھرٹین یئر سے اپنی نمازوں کا وجوب شمار کرے گی اور اگر لڑکا ہے مرد ہے تو پندرہ سال ففٹین یئر سے اپنا بلوغ جو ہے اپنی جو فرضیت نماز کی جو اپنے اوپر کرے گی کرے گا تو بڑا آسان ہے تو یہ ایسٹیمیشن کرنے کے بعد اب آپ کریں ایسے روزے ہیں آپ سمجھے کہ اتنے سال کے روزے میں نے نہیں رکھے تو عصاب لگا کے آپ کہے کہ میں پہلے رمضان کے روزوں کی پہلا روزہ پہ دوسرا تیسرا پہ دوسرا رمضان اس طرح قضاء تو یہ قضاء عمری کا طریقہ ہے اس کو اچھی طرح پلے باندھ رہے اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں اور ہمیں بار بار پوچھتے ہیں جی قضاء عمری کا طریقہ کیا ہے بتاتے ہو کہتے ہیں جی وہ اچھا وہ کیسے ایسٹیمیشن کریں پہ ایسٹیمیشن کی بات ہم کر رہے ہیں ہم کون سا ہے ایکوریشن کی بات کر رہے ہیں ایسٹیمیشن لے کر لگانا ضروری ہے اگر نہیں لگایا میں نے بتایا یہ تحری جس کو کہتے ہیں یہ تحری بہت ضروری ہوتی ہے چہاں چاہاں ہم دیکھیں نا قبلہ اگر آپ کو جو آپ کو وہ ہو گیا گم ہو گیا قبلہ کدھر ہے آپ کو تحری واجب ہے آپ ایک دفعہ کوئی سوچیں یار ادھر ہے ادھر ہے اندازہ لگتا ہے ادھر ہے اللہ اکبر بھلے غلط ہو نماز سے ہی ہو جائے گی تحری تحری آپ کے آپ مکلف ہیں اسی طریقے سے آپ اس تحری کے مکلف ہیں ایسٹیمیشنیب لگا کے اب آپ شروع کرتے ہیں تو یہ اور سب سے آسان طریقہ میں بتایا کرتا ہوں ہر وقتی نماز کے بعد جو ہے آپ ایک قضائی نماز پڑھ لیں فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اللہ اکبر کھڑے ہوگے ایک فجر پڑھ لیں زور کی نماز سے فارغ اس کے بعد ایک زور قضائی پڑھ لیں تو ہر ادائی کے ساتھ ایک قضائی پڑھتے جائیں روز کے پانچ قضائی نمازی ہوتی جائیں گی اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے اب بلاوہ آ گیا تو آپ تو نیت کر چکی ہیں کر رہی ہیں تو موقع تو وسیعت کر دیں کہ بھی باقی جتنی نمازیں رہ جائیں اس کا فیدیہ میرے دیجئے گا باقی میری ایک سال کی نمازیں رہے گا اس کا فیدیہ دیجئے گا اور ایک نماز کا فیدیہ اتنا ہے جتنا ایک روزے کا ہوتا ہے مجھے امریکہ وغیرہ میں بارہ ڈالر ایک روزے کا فیدیہ ہے تو ایک نماز کا پندرہ ڈالر ایک نماز کا فیدیہ تو کہو کہ میرے ترکے میں سے فیدیہ ادا کر دیا جائے لہذا وارث ترکے میں سے فیدیہ ادا کریں گے فیدیہ ادا کریں گے لیکن اگر آپ کو وسیعت کا موقع نہیں ملا تو پیچھے وارثوں کو چاہیے کہ وہ سوچے گی امہ کی نمازی اتنی رہ گی تھی اببہ کی نمازیں رہ گی تھی ان کا چاہیے کہ وہ پہلے فیدیہ نکالیں کیونکہ روزے کا فیدیہ تو آپ کو پتہ ہوتا ہی ہوتا ہے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اس روزے پر قیاس کرتے ہوئے اللہ تبارک وطالعہ نماز کا فیدیہ بھی قبول کر لیں گے تو یہ وہ طریقہ ہے اس طریقے پہ کریں اور یہ مغالطہ دل سے نکال دیں کہ جب بعض کہتے ہیں یہ قرآن سنت میں تو نہیں ہے فقہ حنفی کو فقہ حنفی کو آپ نے قرآن سنت کے پیرلر سمجھ کیسے لیا فقہ حنفی این قرآن سنت ہی کی تو تشریح ہے کون مائی کا لال ہے جو ثابت کر سکتا ہے کہ فقہ حنفی قرآن سنت سے ہٹ کر ہے یا قرآن سنت میں اس کے دلائل نہیں ہے یہ تو عوامی پروگرام ہے آپ کو فقہ حنفی کے قرآن سنت کے دلائل پیش کرنے لگیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جھومتے رہیں کیا کہ کمال کر دی امام ابو نیفہ نے کیا گہرائی کے ساتھ قرآن سمجھا ہے کیا گہرائی کے ساتھ حدیثوں سے استباد کیا ہے کمال کر دیا ہم تو سمجھتے تھے شاید وہ قرآن سنت سے ہٹ کے اپنی رائے پر عمل کرتے نہیں بھئی ان کی تو ایک ایک بات کی دلائل قرآن سنت سے ملے گی اس لئے آپ بالکل اس میں confident رہے ہیں کہ فقہ حنفی این قرآن سنت کی تشریح اور اسی کا خلاص اور نچوڑا ہے اسی کا وہ مکہ نے نکال کے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے قرآن سنت میں تو لہٰذا یہ قضاء عمری کا مسئلہ میں نے بتایا قرآن سنت ہی سے ثابت ہے اور پھر قرآن سنت قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ رُسُولُ فَقُذُوهُ یہ رسول جو تمہیں دے دے لے لو وَمَا نَحَاكُمْا نُفَنْتَوُ اور جس سے منا کر دے اسے رک جاؤ تو نبی نے ہی قضاء عمری کا طریقہ آپ کو دیا ہے غزوہ خندق کے موقع پر بخاری کی حدیث ہے سیاد سیتہ کے حدیثیں ہیں آپ نے فوض شرد نمازوں کے قضاء خود کی تو خود عملی طریقہ امت کو دے دیا تو قرآن کے مطابق تو وہ لینا آپ پر واجب ہوا کے نہیں واجب ہوا پیادہ دھوکہ دے کے آپ جو ہے وہ امت کو گمرانہ کریں جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تبارک وطا ان کو ہدایت اطا فرمائے ایمان کے نور سے ان کو مالا مال فرمائے اور خاص فقہ حنفی کے اندر جو اللہ تبارک وطا اللہ جو علمی استدلال کی طاقت رکھی ہے وہ ان پر اگر واشگاف ہو تو پھر اللہ تبارک وطالہ ان کے لئے ہم ہدایت کی دعا کریں گے کہ اس فقہ حنفی کے ساتھ پیار بھی کریں اور اس کی پیروی بھی کریں پیروی بھی کریں تو پتہ چلے گا کہ قرآن سنت پر عمل کا لطف کیا آتا ہے اللہ قبول فرمائے آمین یارب العالمین